اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک میں کورونا کے وار جاری ہیں مزید 68 افراد جان کی بازی ہار گئے جان بھاک افراد کی تعداد 4619 ہو گئی ہے 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 3387 کیس رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 2,25,283 تک جا پہنچی ہے ملک بھر میں 1,25,94 مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں محلک وار جاری گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 3387 کیس رپورٹ ہوئے ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 2,25,283 ہو گئے نیشنل کمانڈرن آپریشن سینڈر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق سندھ میں 90,721، پنجاب میں 80,297 افراد خیبر پختونخواہ میں 27,506، ملوچستان میں 10,717 مریض ہیں اسام آباد میں 13,292، آزاد کشمین میں 1,214، گلگت بلکتستان میں 1,536 افراد کرونا کا شکار ہیں پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 68 افراد جام بھک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4,619 ہو گئے پنجاب میں 1,814، سندھ میں 1,469، خیبر پختونخواہ میں 1,002، اسام آباد میں 103، بلکتستان میں 1,22، گلگت بلکتستان میں 28 اور آزاد کشمین میں 34 مریض جان سے ہاتھ دو بھیٹے ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر 13,62,825 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,050 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اب تک 1,25,094 مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں جبکہ کرونا سے متاثر 2460 افراد کی حالت تشویشناک ہے موسیقی